سجاج پہ پی ایس پی نے کراچی میں اپنے ملین مارچ کا آغاز کیا ہوا تھا انفیک انہوں نے کہا تھا دھرنے کے بعد کہ وہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پران من مارچ کریں گے یہ وہی مارچ تھا جو بدمزہ ہو گیا تب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایف ٹی سی کے پاس پہنچے شارعہ فیصل سے گزرتے ہوئے انہوں نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی مذاکرات ناکام ہوئے اور اس کے بعد پولیس نے شیلنگ کی کافی شیلنگ کی کافی لوگ موجود تھے وہاں اس کے بعد پی ایس پی کے جسی نیا رہنما ہے مصطفی کمال اور دیگر لوگوں کو پولیس نے پکڑ لیا اور بن کر دیا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات کرنے گئی لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے چودہ مطالبات پی ایس پی نے حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے سن کی حکومت کے سامنے جو قبول نہیں ہوئے اور اسی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ان کا اسرار تھا دو کہ وہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن مارچ کو وہ ریڈ زون کی طرف لجانا چاہتے تھے یعنی کہ اس ایریے میں جہاں چیف منسٹر ہاؤس ہے اور وہاں پر کسی بھی قسم کا احتجاج کرنا منع ہے کیا وجہ بنی کہ انہوں نے بات نہیں مانی پیچھے نہیں ہٹے اور پھر پولیس کو شدید کروائی کرنی پڑی یعنی کہ وارٹر کیننز اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس اور شیلنگ پاکس زمین نے جو مطالبات رکھے تھے وہ ہم پروگرام کے دوران ڈسکس کر لیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو پائے اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں کیوں کی وہی پر ان کو روپ دیا ہوتا پیچھے ہٹا دیا ہوتا یا بیریکیڈز لگا دیا ہوتے وہاں پر روڈ بلوک کی جا سکتی تھی آپ کے پاس بہت سارے اچھے آپشنز تھے آپ فائے برگیٹ کھڑی کر سکتے تھے یا پولیس کی موبائلز کھڑے کر سکتے تھے